ہو سکتا ہے کچھ تذیہ کار تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب شاید چند دنوں یا ہفتوں کے اندر اندر شاید باہر بھی آ سکتے ہیں اگر اس ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک مقدمہ بھی عدالت کے اندر نہیں چلا سکتے تو پھر تو ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی حالت اتنی مقدوش ہے میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل اعترام ہیں لیکن وہ نیب کے سزائی آفتہ مجرم ہیں وہ کوئٹہ میں پھر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ایک نیب کا ملزم ہے عمران خان جو ابھی تک نیب کے ملزم ہیں ان کو جیل کے اندر سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے میں پوچھ رہا ہوں نا سر سر میں پوچھ رہا ہوں امین بھی کو نہیں ساری بھو چھپڑے سکھنا احرام سے عبد صاحب سر صفی اللہ امین بھو چھے قابل سر اور مرنب اعترام ہوں کہ عبد صاحب ہر مولی اعترام ہوں کہ شیان سے آگا بھو چھے مجرم نہیں باتیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں میں عبد صاحب جواب دنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے ہی آج عمران خان کو سائفر کیس میں ریلیف ملا نون لیگ کو اپنی شکست نظر آنے لگی اور وہ الیکشن سے پہلے ہی چلانے لگے آج پی ٹی آئی کے سینئر وکیل عزر صدیق نے لائف شو میں جب نون لیگی عبد شیر علی سے کہا کہ ان کی کرپشن کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے اس پر عبد شیر علی تب گئے اور پھر ان دونوں کے درمیان کیسی گفتگو ہوئی آئیں پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں عبد شیر علی صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سر عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل روک دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے اور اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب تک جو یہ مقدمہ جس طرح چلتا آیا ہے اب کیا وہ شفافیت اس کی برقرار رہی یا نہیں رہی یہ تو ہو سکتا ہے کچھ تذیہ کار تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب شاید چند دنوں یا ہفتوں کے اندر اندر شاید باہر بھی آ سکتے ہیں دیکھیں میں کوئی جج یا عدالت نہیں ہوں یہ عدالتوں کا معاملہ ہے عدالتیں ہی بہتر طریقے سے اس کو منفور وائٹ نہیں کرنی ہے تو یہ عدالتوں کا فیصلہ آنا ہے عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہے چاہے وہ حکم اتنائی کے صورت میں ہو جائے جو بھی معاملات ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان ہی کہتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے تو میرا مجھے سیکیورٹی دی جائے یہ مجھے مار دیں گے بلا 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 تو یہ عدالتوں کا فیصلہ ہے تو عدالتوں کے فیصلے میں نہیں کوئی مزید بات کرنا چاہتا بھی عابض بھائی میرا ایکچولی سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب باہر آگئے تو سر یہ جو رونک ملے لگے میں ہیں اس وقت نون لیگ کے کیمپ میں ان کا کیا ہوگا سر سر ہمارے رونک ملے اللہ کے فضل اکران سے مادی میں بھی لگے تھے آپ ہی ان سے پوچھیں ہم سیاسی میدان میں رہنے والے لوگ ہیں سر کازمی صاحب سر یہ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ عزر صاحب فرما رہے کہ کوئی ریلیف نہیں ملا ہے خان صاحب کو یہاں پہ بلے بلے ہو گئی ہے سر دو دن کے لیے انہوں نے روک دیا حکم انترائی دے دیا جبکہ اٹرنی جنرل کہتے رہے کہ مت دیں مت دیں ٹرائل چلنے دیں یہ ریلیف نہیں ہے سر خان صاحب کو دیکھیں ریلیف تو تاب ہوتا نا منصور صاحب کہ اگر وہ کہتے کہ مقدمہ جو ہے وہ مستقل انہوں نے اس کے پر سٹے دے دیا یا وہ یہ کوئی اس قسم کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب اوپن ٹرائل ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں کے اندر آپ ریلیف لینے ہی جاتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ کوئی آؤٹ آف دو وے اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ اس کیس کے اندر باقی دیکھیں معزیز عدالت جو مناسب سمجھتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی جسٹس ہو رہا ہے انصاف ہو رہا ہے تو وہ ہوتا وہاں بھی نظر آئے سامنے اوپن ٹرائل ہو اگر نہ صرف یہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ نیب کے حوالے سے بھی غالباً کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ اس کا ٹرائل بھی اگر ہوا تو وہ بھی جیل کے اندر ہوگا ایسی کونز اگر اس ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک مقدمہ بھی عدالت کے اندر نہیں چلا سکتے تو پھر تو ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی حالت اتنی مقدوش ہے کہ پاکستان کے دارل حکومت کی عدالتیں بھی محفوظ نہیں ہیں تو یہ تو دیکھیں بڑی پرشاند صورتحال ہے پہلے جب خان صاحب آتے تھے کورٹس میں اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ میری سیکیورٹی تھریٹ ہے مجھے ویڈیو کے ذریعے لے لیجئے میں نہیں آسکتا مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے میرا بیان ریکارڈ کر لیں تو اب اگر میں بات کروں گا کسی حکومتی عددار سے تو وہ کہیں گے کہ جناب خان صاحب کا ٹریک ریکارڈٹ کھا کے دیکھیں وہ تو خود یہی کہا کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے خان صاحب کی بات مانی اس وقت تو وہ کہتے تھے نہیں آپ آئیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آنا ہے عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو ہم نے نہیں لے کے آنا سمجھتی ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے کھلی عدالت میں مقدمہ ہو تو وہ اس چیز کو بھی سامنے رکھے اور جہاں پہ اگر حکومت کے کوئی تحفظات ہیں میں قطع یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ غلط ہے اگر کل کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ داری تو پھر حکومت پہ آئے گی لوگوں نہیں سے پوچھیں گے تو یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور اسی لیے نظام عدل ہوتا ہے کہ جب میری آپ کی پوری قوم کی نظریں پھر عدالت کے اوپر ہوتی ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر اس فیصلے کو ہمیں ماننا چاہیے نہیں تو آپ کے خیال میں ابھی تک فیٹ رہے نہیں ہو رہا خاند صاحب کا آپ کی کہہ رہے ہیں دیکھیں جو قانونی مسائلیں وہ تو چل رہے ہیں لیکن جو اس کے جو سیاسی پوائنٹ آ ویو ہے اس کا وہ تو مجھے کہیں پہ فیرنس نظر نہیں آ رہی منصور صاحب آپ یہ دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب ہمارے لئے انتہائی قابل اعترام ہیں لیکن وہ نیب کے سزائی آفتہ مجرم ہیں وہ کوئٹہ میں پھر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ایک نیب کا ملزم ہے عمران خان جو ابھی تک نیب کے ملزم ہیں ان کو جیل کے اندر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کو اسلامباد ہائی کورٹ کی امارت کے اندر سے کھڑکیاں شیشے توڑ کے گرفتار کروا لیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں فیرنس نظر نہیں آری سیاسی لیول کے اوپر جس کی وجہ سے خدشات اٹھتے ہیں باقی یقین ہے جب موزیز عدالت فیصلہ کرے گی تو فیصلہ پڑھ کے پھر آپ اس پہ کوئی رائے قائم کرسے ہیں عابد شیر علی صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ اثر صاحب دے رہے ہیں کہ جناب ایک شخص جو ہے نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں وہ کوئٹہ میں جا رہے ہیں لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور دوسرا شخص جسے ابھی تک سزا نہیں ہوئی انہوں تو اسی باہری نہیں آن دے رہے ہیں وہ ایک مقدمے سے نکلتے ہیں دوسرے میں پھج جاتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں پھج جاتے ہیں میرے بھائی منصور دیکھیں ابھی میرے بھائی نے بکتو کی میں پہلے ان کو میں نے رپائی کیا جب میں نے کہا تھا کہ پرمیز علی جب چیم منسٹر تھے کس نے روکا تھا ان کو ایف ای آر کارٹ میں میں نے تو نہیں روکا تھا تو ہمارے بھائی نے جو بات کی اپنے تذیہ دیا تو یہ اس وقت دیتے نا جب منیٹرنگ جج نواز شریف صاحب کی کیس میں بٹھایا گیا نواز شریف صاحب غلط طریقے سے فیصلے دیئے گئے پھر نواز شریف کے اوپر جو غلط طریقے سے جی آئی ٹی بنائی پاکستان کی تاریخ میں پہنی مرتبہ جی آئی ٹی بنی اور جی آئی ٹی نے دس والیومیں کٹھے کیے دس والیومیں کٹھے کرنے پر کامے پر نکال دیا میرے بھائی اس وقت بول دے جب نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا گیا زیادتی کی گئی اور نواز شریف صاحب کو لائف ٹائم کے لئے ڈس پالی فائی کیا گیا یہ اس وقت بول دے جب منیٹرنگ نے عمران نیازی کو کہا جی گوٹو سی ایو سر اور دوسری جنور پورٹس کو آپ نے تبانے کی کوشش کی بڑا انصاف کا اس وقت پھر اس وقت عمران نیازی نے جو خاتون جلج تھی اس کو تھیڈ کیا یہ صاحب اس وقت بولتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا یہ ان کو اس وقت بھی یاد کرنا چاہیے تھا مریم نواز شریف صاحبہ کو جب اڈیالا جیل کے اندر باپ کے سامنے اتکڑی لگائی کون حج جھرم کیا تھا مریم نواز شریف صاحب لیکن سر سوال مجھے خوار کا جواب دیں سندھ سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر خنجرات تک نواز شریف صاحب نے موٹر ویلز بنائی کوئی پائی کی نواز شریف نے اٹھارہ ہزار میکا وٹ بجلی پاکستان کو دی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی ریلوڈ شیڈنگ میں یہ لوگ بلکتے تھے اور اس جلتے ہوئے پاکستان میں نواز شریف نے ان کو بجلی دی اور سستی بجلی دی اس کسی ایک پروجیکٹ میں تمہاری کردن اتار دیں پھر نواز شریف نے 62 ارب ڈالر کا پاکستان کو مجھول بھائی سی پیک دیا ان کو بتائیں کہ ایک روپے کی تو اب سے نواز شریف نے اس میں بھی بتائیں ہمیں ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں آپ ہمیں نیب کی باتیں بتاتے ہیں نواز شریف آپ یہ اس وقت بولتے جب آپ کو جر جرش صدیقی وہ کہا گیا کہ ہمارے دو سال کی میند زائع نہ ہو جائے اگر نواز شریف اور مریم نواز بھائی مکلتی آپ اس وقت بولتے آپ اس وقت پروٹیس کرتے آپ نے نہیں کیا تو یہ سوال آپ سے ملے رہیں گے دو ازار اٹھارہ میں ہمارے ہاتھوں بان کے آپ نے عمران خان کو لے کر آیا اور پاکستان کی تواہی کا محصہ بنا ازار صاحب میں سر سوال سوال جس طرح سے جج اشتر ملک کی ٹیپ لائیں چلائیں فرندے کرائیں بوت کا دودھ پانی کا پانی ہو جائیں لائیں ساکر میں سار کو بتائرے میں میں سر سوال سر میں سوال کرنے میں ازار صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں سر پاکستان کو پرباد کیا عابد بھائی صاحب �انی کا پانی진짜 بھائی حضر صدیق ص肉 آپ بیٹھ کے ٹی وی پر میرے کام کے خلاف جو باتیں آتے کے ترے آپ کو کوئی روپنے والے نہیں کوئی روپنے والے نہیں میں عزار صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں عابد صاحب عزار صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں عزار صاحب اس وقت کیونی بولے سر اس وقت کیونی بولے جب یہ مانیٹرنگ możن رہے تھے ساری باتیں آپ نے سن لیے میرے خان میں آپ خود ہی سوال کا جواب دے سر اس کا بڑا چیز ہے ہمیں آگے چاہتے ہیں اس سوال کو لے کر آج تک منی ٹریل آ سکی ہے ایک سو چویس دن کی سٹرین کوٹی ہیرنگ ہوئی آٹھ دن کی جی ایٹی بنی یہ سارا کچھ پورٹ کے اوپر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے جواب دینے کی بڑی مانٹرنگ جلسہ نے کیا کیا تھا فیصلہ پر جلسہ نے کیا تھا ٹرائل کوٹ کا فیصلہ تھا ٹرائل کوٹ کی اپیل ان کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور ابھی تک آج بتا دیں کہ ان کے پاس کوئی ستبوت ہو بڑا سید پلس ہے اچھا وہ یہ باتیں بڑے غصے سے کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا بھول گیا ہے یہ سترہ مات کے اندر کیا کچھ ہوا ہے تاریخی طور پر اگر یہ ان کے ساتھ ہوتا تو یہ تو بھر میں بیٹھ جاتا ہے یہ گھروں کے بجے چونل کے بلوں میں سبائر نہ لکھلتے میں ان میں بن جاتا عحمد ع صدی اللہ میں پاکستان تیریخی نصاف کی اکومت آئی اور ٹرین اپریل میں آپ خود کا عجاز کریں پھر آپ کر یہ ہوا دسمبر کی اندر بھی کیا ہو میں نے ان کی سارے باتیں اسکلو اچھا نہیں لگتا شرفہ کدھرا روت لے کریں ایک شریفہ آدمی کدھرا ایک شریفی آدمی گدھرا سن لے کریں سنے پر جواب دینے جائے. حضر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹیل دیں. ان کو کہے کہ محاج کی نائی مشیلوں کی منی ٹیل دیں. میں پوچھ رہا ہوں سنے پر وہی شیعان علی بھلا. حضر صاحب محاجی سنے پھر اکے کر کے نا اکے کر کے. ان کو معا بتاتوں کو منی ٹیل دیتے کیسے. ہم نے اپنا سارا ریکارڈ ڈھک دیا آپ سے آمیں پہ نکالا ہوں. میں صرف پوچھ رہا ہوں سنے مجھے مجھے خisk quant P میں ساتھ asks اس کو شیان علی کا بچہ چھنا چھنا سے کمال ہوں گیا میں صرف شکرکوالے بات پر جواب دیا ہے اس بات نہیں صرف عابد صاحب کمال ہوگیا نہیں صرف وہ کمال کیا ہوگیا سارے کئی ساملوں سے آپ کا دھوٹ سنتے آرے کمال ہوگیا مصور صاحب مجھے جواب دے لے وہ عابد صاحب باقی میں بڑی کالا کی صرف کیا صرف شایان کہاں سے آیا مجھے صرف شکرکوالے بات پر سنا احرام سے حضر صاحب عابد صاحب میں عابد صاحب میں پوچھ رہا ہوں نا سر سر میں پوچھ رہا ہوں عظر صاحب عظر صاحب اب آپ جواب دیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ فراغ گوگی کی منی ٹریل دیں بچھرا بی بی کی منی ٹریل دیں اور صرف شایان کون ہے شایان کہاں سے آگیا بیچ میں عظر صاحب اسے عمیمہ باجی کی بھی سلائی مشینوں کی منی ٹریل کا پوچھیں عظر صاحب وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط نہیں تھا آپ اسے غلط نہیں مانتے میں اس کو بھی غلط کہتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیملی سیاپا کر رہی ہے جس کے مریض کا گردہ نکال لیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے پر جہاں تک دیکھیں یہ بات ہے جو عابد شریلی صاحب نے کہی باتیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اگر یہ کہنا کہ میاں صاحب کے ساتھ سسٹم کے اندر کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوئی تو یہ زیادتی ہوگی میاں صاحب کے ساتھ ماضی کے اندر بھی زیادتی ہوئی تھی میاں صاحب کے ساتھ دوزار اٹھارہ سے پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر میں متدد بار یہ چیز عرض کر چکا ہوں کہ زیادتی ہوتی رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا بہت سارے ایسی جگہ پہ جو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ سسٹم چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہے سسٹم کے اندر نہ رہیں اور بڑی بڑی اس میں کہانیاں بھی گڑی گئیں بہت کچھ ہوا گیا لیکن کیا اس سب کے بعد وہ چیزیں اب ختم ہو گئیں ہیں اس سسٹم سے کیا ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ عاصف زرداری صاحب کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی شہید بی بی کے ساتھ کس طریقے سے زیادتی ہوئی کیا اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ چیرمند تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے تو میرا ایشو یہ ہے کہ زیادتی جس کے ساتھ بھی ہو ہمیں پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ دوبارہ ہم آئین اور قانون سے معورہ کسی سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے آئین اور قانون سے معورہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے یہ پائنٹ آپ کا مرکوٹی ہے عابد صاحب میرا سوال عابد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماضی سے سیکھا کیا سر یہ وہ لوگ آج میرا ساہب کوئٹا کے اندر ان لوگوں کو پارٹی میں واپس لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا تھا دوزار اٹھارہ کے اندر جام کمال صاحب نے پارٹی کو ڈچ کر دیا تھا باپ پارٹی کے سربراہ بن گئے تھے انہی کو واپس لے آپ لوگ لوٹے واپس لے کے بجلی ملے گی پاک جام کمال صاحب کون ہے آپ لوٹستان کو چھوڑ دیں پاک جام کی پولٹیکس کے دائنمیکس منصور بھائی آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آپ کو بھی پتہ نہیں پتہ آپ پاک جاریاز کون ہے پاک جاریاز کون ہے تُسی لیتا ہے کہ میں لیتا ہے تُسی لیتا ہے تُسی لیتا ہے میں مجرال منصور علی خان نے جب آبد شیر علی سے کہا کہ اگر عمران خان باہر آگے تو آپ کی الیکشن کمبین کا کیا ہوگا ناظرین کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آگے تو ان کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ